موسیقی ریلوے کے متعلق میں آپ کو بتاتی جاؤں دیکھیں یہ صحیح نہیں ہے کہ جی پرائیوٹ انٹرپائز چلا رہا ہے ریلوے میں یورپ میں ٹرین سے بہت میں نے ٹرین کیا ہے پبلک پرائیوٹ انٹرپائز دونوں ہوتے ہیں اور انڈیا میں تو آپ یقین کرو ساری تقریباً ریلوے وہ گورنمنٹ کے انڈر ہے اور وہ ایک بہترین طریقے سے چلا رہے ہیں ہم لوگوں نے تو صرف ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں جو بریٹش کے زمانے میں ہمارے ٹریکس ہیں ابھی بھی وہی ہیں جو ٹرینز وہ بنا گئے ہم انہی میں سے ٹرینیں اپنی گزار رہے ہیں ہمارا یہ کام ہے کہ ہماری کرپشن نے ہمیں کہیں کہ نہیں چھوڑا انجن ہم جب لے کے آتے ہیں خریدتے ہیں تو ایسے لے کے آتے ہیں جو ٹرینز کے تھوڑی نہ جا سکیں جن جو اگلے دن جو ہیں وہ سکراب بن جاتے ہیں تو ہمارا تو پرانک سارا یہ بات دلست ہے کہ اوورال اگر ہم بات کریں ابھی پروگرام سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی ارمینل صاحب سے کہ آپ کا سچا ہونا ایماندار ہونا یہ کسی موقع کی انتظار میں نہیں ہوتا یا سچا اور ایماندار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں یہ رشوت ہے کہ ایمانداری اور سچائی جو ہے یہ مفقود ہوتی جاری ہے جس کو دوبارہ بحال کرنے کی ضرورت ہے لیکن وہ تربیتی عمل ہے لیکن آپ سچیل ملکا ایزامس ہوں آپ کی آمک کی ترجمی ہے آپ اگر کیا کیوں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں بگی سجائی سے سجائی سے پیسے کی طلی وہوں جاتے ہیں سجائی تو کردارکی بھی ہوتی ہے صحیح آپ سچیل ملکا ایزامس ہے کہ پاکستان کی سیل پر خسارے میں جا رہی ہے لیکن اتصارت فاؤنگی جو ہے وہ سے پروفٹ میں جا رہی ہوتی ہے تو یہ کیا معاملہ ہے کہ جو حکومتی عدارہ ہے وہی کی تنظلی کا شکار ہے حضور اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں آپ کو جواب دے سکتی دیکھیں جی ہم وہ قوم ہیں جس کا خزانہ اس وقت خالی ہے ہم وہ قوم ہیں جو ڈیلی چھے عرب روپے انٹرس دے رہے ہیں اس تیس ٹریلین پے جو ہم نے لون لیا ہوئے ہم وہ قوم ہیں جس کا جو ساٹھ فیصد آبادی ہے ان کی ارننگ کتنی ہے دو ڈالر اڈے ہماری منمم بیج کتنی ہے پندرہ ہزار ٹھیک ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہم ایاشیاں کر رہے ہیں ہم بادشاہوں کی طرح دے رہے ہیں چار سو عرب کا ڈیڈ کیپٹل ہے جس پہ یہ ساری آپ کو جو لینڈ کا آپ کو جو سارا تخمینہ ابھی خان صاحب کو دیا گیا تو عمران خان نے صرف ایک سوال کیا تھا دیکھیں جو آپ کی شاہ خرچیاں ہیں وہ پہلے تو ہندوستان کے خزانے میں سے جا رہی تھی تو اب کیا آپ کے جو عللے تللے ہیں وہ ٹیکسپیر کے پیسے سے اس پیسے سے اس قوم کے پیسے سے جس کے لیے پاکستان مارزی وجود میں آیا تھا قائد عظم نے چھے مہینے بعد ان کو پتا چلا کہ جب خزانہ خالی ہے تو بیروکرسی نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ پیس عمام کو یہ نہ بتائیں ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے تو آگے سے آپ کو پتا ہے قائد عظم نے ان کو کیا جواب دیا تھا انہوں نے یہ جواب دیا تھا جو مالک ہیں اس ملک کے ان کو میں کچھ نہ بتاؤں تو آج عمران خان نے بھی اپنی قوم کو اعتماد میں لیا ہے اور اپنی قوم کو بتایا ہے کہ یہ حقیقت ہے یہ گراؤن ریالیٹی ہے ہم کو اپنے آپ کو بھی بدلنا پڑے گا ہمارے سیاستدانوں کو بھی بدلنا پڑے گا ہماری بیروکرسی کو بھی بدلنا پڑے گا اور شروع میں اپنی ذات سے کروں گا دیکھیں اب ہم نے ایک شکول توڑنا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اور اس کے لئے سب سے پہلی بات ہے کہ جو ہم پندرہ دفعہ آئی ایم ایف کے پاس جا چکے ہیں اپنے کرزوں کو بھی مزید ان کے انٹرس دینے کے لیے بھی ہم جا کے ان سے لونز ہم نے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا ہم نے اور ذرائے اور ذرائے ہم نے ایکنومک ایڈوائزری جو کانسل ہے ہم نے صورتی کی کاری پینڈیوائی پرانیوائ سب پاریہ